اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا کیسا ہے؟ بعض ذرات کہتے ہیں کہ حرام ہے سیدھا حرام کا لبز استعمال کرتے ہیں اسی طرح مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا یا دودھ پینے کے بعد مچھلی کھانا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے شریعت میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں میں مسئلہ جو بتا رہا ہوں آپ کی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ آپ اہم مسائل کھولیے گا جن نمبر 6 صفہ نمبر 296 پہ اور اسی طرح فتاوہ دارلوم دیوبند رقم الفتاوہ 5033 پہ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں المطائم والمشارب میں صفہ نمبر 98 98 کھول کر دیکھئے گا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ دودھ پینے کے بعد مچھلی کھانا حرام ہو یا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا حرام ہو ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں اس بات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک تعلق نہیں ہے شریعت سے اسے جوڑنا گلتی ہے جہالت ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن ہاں ڈاکٹروں کا اطبع کا جو ڈاکٹر بڑے بڑے ماہرین ہیں جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کا تجربہ ہے کہ اس سے سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے مچھلی کھانے کے بعد اگر آپ دودھ پی لیں گے اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے اسی طرح دودھ پینے کے بعد اگر مچھلی کھاتے ہیں اس سے بھی بیماری سفید داغ ایک بیماری ہے بدن پہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں اس طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے اس لئے اس سے بچیے مت کہیے یعنی دودھ پینے کے بعد مچھلی مت کھائیے مچھلی کھانے کے بعد دودھ فوراں مت پیجئے نقصان ہے ڈاکٹری اعتبار سے ڈاکٹروں کے اعتبار سے نقصان شریعت کے اعتبار سے جائز یاد رکھیے گا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے گناہ نہیں ہے حرام مت سمجھئے شریعت کا حکم مت سمجھئے آپ مت کھائیے ڈاکٹروں کے کہنے کے اعتبار سے ڈاکٹری تجربے کے اعتبار سے جائز ہے شریعت کے اعتبار سے ڈاکٹروں کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے کیونکہ نقصان ہے بیماری ہوگی آپ کو اگر آپ اس طرح کھائیں گے پییں گے لیکن آپ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں جائز ہے گناہ کی بات نہیں ہے جو حضرات شریعت سے اس بات کو جوڑتے ہیں گلتی پر ہیں وہ اصلاح کرنے نئے سمجھ میں آئے بار بار سنیں یا پھر کمیٹس میں پوچھیں ڈائریکٹ رابطہ کریں نمبر موجود ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارو بلالہ اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں